وَأَمَّا الظُّرُوبُ فَأَرْبَعَةٌ لِأَنَّ الْإِخْتِمَالَاتِ فِي كُلِّ شَكْلٍ سِتَّةَ عَشَرٍ لِأَنَّ الصُّغْرَىٰ أَرْبَعَةٌ وَالْكُبْرَىٰ اَيضًا أَرْبَعَةٌ اعنی الموجبت الکلیت والموجبت الجزئیت والسالبت الکلیت والجزئیت گزرشتہ سبق میں ہم نے چاروں شکلوں کے بارے میں پڑھا کہ شکلیں چار ہیں اور پہلی شکل وہ جس کے اندر حدِ عوصت جو ہے صغرہ کے اندر محمول اور قبرہ کے اندر موضوع ہوگا شکل سانی کے اندر حدِ عوصت دونوں کے اندر محمول ہوگا شکل سالس کے اندر حدِ عوصت دونوں میں موضوع ہوگا اور شکل رابع میں حدِ عوصت صغرہ میں موضوع اور قبرہ میں محمول ہوگا اور ان میں سے سب سے افضل شکل جو ہے شکلِ اول ہے اسی لئے اس کو پہلے نمبر پر رکھا کیونکہ اس کا نتیجہ جو ہے بڑا واضح ہوتا ہے بدیہی ہوتا ہے ذہن فوراً اس کی طرف سبقت کرتا ہے کسی غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی جبکہ باقی شکلوں میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے اس کے بعد شرائط بیان کی ہیں کہ شکلِ اول جو ہے اس کی دو شرطیں ہیں کہ صغرہ موجبہ ہونا چاہیے اور قبرہ کلیہ ہونا چاہیے جزیہ نہیں ہونا چاہیے اور اگر ان دو شرطوں میں سے کوئی ایک نہ پائی گئی یا دونوں نہ پائی گئی یعنی ایجابِ صغرہ اور قلیہِ قبرہ میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہوئی یا دونوں شرطیں مفقود ہوئیں مفقود کا کیا معنیہ؟ نہ ہوئی اگر نہ پائی گئیں تو پھر اس صورت میں نتیجہ لازم نہیں جیسے کہتے ہیں آپ غور و فکر کے ذریعے دے جان سکتے ہیں اب ضربیں بتلانے لگیں پہلی شکل کے اندر تو کہتے ہیں وَأَمَّا ضُّرُوبُ فَأَرْبَعَةٌ اور باقی ضربیں یعنی قسمیں جو ہیں وہ چار ہیں شکل اول میں کتنی قسمیں ہیں؟ چار قسمیں ہیں بھئی لِأَنَّ الْاَحْتِمَالَاتِ فِي كُلِّ شَكْلٍ سِتَّةَ عَشَرَا اس لی کیونکہ احتمالات ہر شکل میں سولہ ہیں یاد رکھئے ہر شکل میں سولہ احتمالات ہیں بھئی ہر شکل میں کس طرح؟ کیونکہ قیاس مرکب ہوتا ہے دو مقدموں سے ایک سغرہ ہے اور ایک قبرا سغرہ کے اندر بھی چار صورتیں قبرا کے اندر بھی چار صورتیں سغرہ کے اندر کونسی چار صورتیں بھئی؟ کیونکہ محصورات چار قسم پر ہیں بھئی یا موجبہ کلیہ ہوگا یا موجبہ جزیہ ہوگا یا صالبہ کلیہ ہوگا یا صالبہ جزیہ تو یہ چار احتمالات ہیں مقدمہ اولہ یعنی سغرہ کے اندر اور یہی چار احتمالات ہیں قبرا یعنی مقدمہ ثانیہ کے اندر بھئی یعنی وہ موجبہ کلیہ بھی ہو سکتا ہے موجبہ جزیہ بھی صالبہ کلیہ بھی ہو سکتا ہے اور صالبہ جزیہ بھی تو سغرہ میں کتنی صورتیں ممکن ہیں؟ چار کون کون سی نمبر ایک؟ موجبہ کلیہ نمبر دو موجبہ جزیہ نمبر تین صالبہ کلیہ نمبر چار صالبہ اور کبرا میں بھی یہی چار صورتیں ممکن ہیں اور چار کو چار میں ضرب دی تو سولہ قسمیں بن گئی بھئی کس طرح؟ دیکھئے بھئی یہ چار قسمیں ہیں بھئی سغرہ کی پہلی کیا ہے؟ موجبہ کلیہ دوسری موجبہ جزیہ دوسری سالبہ کلیہ اور پھر سالبہ کلیہ اچھا سغرہ ہو موجبہ کلیہ یعنی پہلی صورت اس پہلی صورت کے ساتھ کبرا کی چاروں صورتیں آ سکتی ہیں سغرہ کیا ہے؟ موجبہ کلیہ سغرہ موجبہ کلیہ اور کبرا موجبہ کلیہ بھی ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ موجبہ جزیہ بھی ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ سالبہ کلیہ بھی اسی کے ساتھ آ سکتا ہے اور سالبہ جزیہ تو اس پہلی کے ساتھ چار قسم کے کبرا آگئے کتنی صورتیں ہو گئیں چار دوسری صورت کیا تھی سغرہ کی موجبہ جزیہ ہو اس کے ساتھ بھی وہ چاروں قسمیں آ سکتی ہیں تو اس میں بھی کتنی صورتیں ہو گئیں چار اس سے اگلے سغرہ کیا تھا سالبہ کلیہ اس میں بھی چار صورتیں سالبہ جزیہ کے اندر بھی چار صورتیں تو کل کتنی ہو گئیں سولہ ہو گئیں ہر ایک میں چار چار صورتیں کبرا کی آ گئیں سغرہ کے اندر تو کل کتنے ہو گئے سولہ احتمالات بن گئے کتنے بن گئے سولہ احتمالات بن گئے بات سمجھ میں آگئی بھئی یہی بات بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں لئنن الحتمالات فی کلی شکل ستتہ عشرہ اس لئے کیونکہ احتمالات ہر شکل کے اندر سولہ ہیں لئنن صغرہ اربعاتن والکبرہ ایزن اربعاتن اس لئے کیونکہ صغرہ چار ہیں اور کبرہ بھی چار ہیں آن الموجبت القلیتا والموجبت الجزئیتا والصالبت القلیتا والجزئیتا یعنی کہ موجبہ قلیتا موجبہ جزئیہ صالبہ قلیتا اور صالبہ جزئیہ والاربعات فی الاربعات ستتہ عشرہ اور چار میں چار یعنی چار وہ جب چار میں ضرب دی گئی الاربعات مضروبتن فی الاربعات فی الاربعات ستتہ عشرہ چار کو چار میں ضرب دی تو کتنے ہو گئے سولہ ہو گئے اچھا سولہ احتمالات ہیں بھئی سولہ احتمالات ان میں سے اب جن میں شرطیں پوری ہوں وہ سولہ ضربوں کے احتمالات آگئے ضربیں کتنے احتمالات آگئے سولہ ان میں سے یہ ہر ایک ضرب کہلائے گی سولہ ضربیں ہوئیں سولہ کے احتمالات آئے ان میں سے آپ نے پڑا تھا نتیجہ صرف وہ دیں گی جن کے اندر شرطیں پوری ہوں اور شرطیں کیا تھیں صغرہ موجبہ ہونا چاہیے اور کبرا کلیا ہونا چاہیے اچھا بھئی صغرہ کے اندر کتنے صورتیں تھیں چار صغرہ میں کتنی تھیں اور پھر ہر ایک کے ساتھ کبرا کتنی قسم کے آ سبتے ہیں چار تو صغرہ میں ہیں چار صورتیں پہلی صورت کیا موجبہ کلیا اچھا اس میں شرط پوری ہے صغرہ والی صغرہ میں کیا شرط تھی ایجاب صغرہ موجبہ ہے اس میں شرط پوری ہو رہی ہے کونسی پوری ہو رہی ہے موجبہ والی صغرہ کے اندر شرط پوری لہٰذا یہ جو پہلے قسم ہے صغرہ کی اور اس کے ساتھ کبرا کتنے آئے چار تو یہ یعنی اس کے بھی چار صورتیں بچ گئیں اس میں پہلی شرط پوری ہے ٹھیک ہے اگلی صغرہ کی کونسی صورت تھی موجبہ جوزیہ اس میں بھی پہلی شرط پوری ہے یا نہیں صغرہ موجبہ ہے اس میں بھی پہلی شرط پوری اور اس کے ساتھ کبرا کتنے آ رہے تھے چار تو گویا یہ والی چار کو بھی ابھی رکھیں کتنے بچ ہو گئیں آٹھ یہ آٹھ میں پہلی شرط پوری ہے ایجاب صغرہ ان سب میں صغرہ کیا ہے موجبہ ہے اگلے صغرہ کے اندر آئیے جب سالبہ کلیہ اس کے اندر پہلی شرط پوری ہے پہلی شرط پوری نہیں اچھا اگلے میں آج ہے تو اس میں شرط پوری نہیں اور اس کے ساتھ کبرا کتنے مل رہے تھے چار تو چار ضربیں تھیں وہ ساری ساقیت ہو گئیں کیونکہ ان میں پہلی شرط ہی نہیں پوری پہلی کیا شرط تھی ایجاب ایجاب صغرہ اور یہاں پر تو صغرہ کونسا ہے صغرہ تو ہے سالبہ کلیہ موجبہ کلیہ بھی ہو سکتا ہے موجبہ جزیہ بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے سالبہ کلیہ بھی ہو سکتا ہے اور سالبہ جزیہ ابھی ہم کبرا کی طرف جا ہی نہیں رہے صرف ابھی ہم صغرہ کی بات کر رہے ہیں تو یہ چار صورتیں بن رہی ہیں اس ایک کے اندر اس ایک صغرہ کے ساتھ کونسا صغرہ ہے سالبہ کلیہ ہے اب اس میں پہلی شرط پوری ہے پہلی شرط ہی پوری نہیں ایجاب صغرہ نہیں صغرہ تو یہاں کونسا ہے صالبہ ہے لہٰذا یہ چاروں صورتیں ساقیت ہو گئی یہ نتیجہ نہیں دیں گی اگلی قسم میں آئیے آخری قسم کیا تھی صغرہ کی صالبہ جزیہ اور اس کے ساتھ بھی چار قسم کے کبرا سکتے تھے تو یہ چار ضربوں کا احتمال تھا یہاں بھی اس میں دیکھیں پہلی شرط پوری ہے یا نہیں یہاں بھی پہلی شرط ایجاب صغرہ نہیں ہے یہاں صغرہ کیا ہے صالبہ جزیہ ہے تو یہ تو صالبہ ہے ہم نے تو کہا تھا موجبہ ہونا چاہیے لہذا شرط یہاں بھی پوری نہیں یہ والا صغرہ گرا تو ساتھ کل کتی شکلیں گر گئیں چار شکلیں گر گئیں تو یہ دیکھیں آٹھ صورتوں کے اندر تو پہلی شرط ہی پوری نہیں وہ ساقط ہو گئیں کتنی رہ گئیں آٹھ صورتیں رہ گئیں آٹھ میں سے پہلے میں صغرہ کیا تھا چار پہلے چار میں صغرہ کیا ہے موجبہ کلیہ اور دوسری چار میں صغرہ کیا ہے موجبہ جزیہ پہلے چار میں ہے صغرہ موجبہ کلیہ اور دوسری میں ہے موجبہ جزیہ دونوں موجبہ ہیں ایک کلیہ ایک جزیہ ہے تو دونوں میں ایجابہ صغرہ کی شرط پوری ہو رہی ہے تو کل آٹھ صورتیں بن گئیں اچھا آگ آٹھ میں سے دوسری شکل کی طرف آئیے کبرا کی طرف آئیے کبرا کی طرف کبرا کے اندر کونسی شرط تھی کبرا کیا ہونا چاہیے کلیہ ہونا چاہیے جزیہ نہیں ہونا چاہیے اچھا پہلی صغرہ کی پہلی کیا صورت ہے موجبہ کلیہ موجبہ کلیہ کے صغرہ کے ساتھ کبرا کسی قسم کے آسا آ رہے تھے چار قسم کے ان چار میں سے کلی کتنے ہیں جزی کتنے ہیں دو کلی ہیں دو جزی ہیں ایک موجبہ کلیہ ایک سالبہ کلیہ یہ دو کلیہ ہیں اور ایک موجبہ جزیہ ایک سالبہ یہ دو جزی ہیں تو ان میں سے یہ دو بھی ساقت ہو گئے کون سے دو کون سے دو جن میں کبرا کیا ہے جزیہ ہے شرط نہیں پوری لہٰذا صغرہ کون سامنے لیا ہوئے بھی موجبہ کلیہ یہ سغرہ یہ سغرہ جو موجبہ کلیہ ہے اس کے ساتھ کبرا کون کون سے دو رہ گئے موجبہ کلیہ موجبہ کلیہ اور صالبہ کلیہ صرف یہ دو سورتیں رہ گئیں اور اگلا سغرہ کون سا تھا جس کی چار سورتیں ٹھیک سی ہیں بھی موجبہ جزیہ اس موجبہ جزیہ جو سغرہ ہے اس کے اندر پہلی شرط تو پوری ہے اس کے ساتھ کبرا کسی قسم کے آ رہے تھے چار ان چار میں سے شرط کتنے میں پوری دو میں پوری ہے لہٰذا جب صغرہ موجبہ جزیہ ہو تو اس کے ساتھ بھی دو قسم کے کبرا آ سکتے ہیں تب ہی نتیجہ آئے گا تو جب صغرہ موجبہ کلیہ ہو تو کبرا کیا کیا ہو سکتا ہے موجبہ کلیہ اور صالبہ کلیہ کیونکہ کلی ہونا ضروری ہے کبرا میں اور اسی طرح جب صغرہ موجبہ جزیہ ہو تو اس کے ساتھ بھی کتنی صورتیں ہیں دو ہی صورتیں کون کون سی موجبہ کلیہ اور موجبہ موجبہ کلیہ اور صالبہ کلیہ تو یہ کل کتنی صورتیں رہ گئیں چار رہ گئیں صغرہ موجبہ کلیہ ہو اور کبرا اس کے ساتھ کیا ہو وہ بھی موجبہ کلیہ اور اگر صغرہ موجبہ جزیہ ہو تو اس کے ساتھ بھی کبرا کیا ہو موجبہ کلیہ یا صالبہ کلیہ تو یہ چار صورتیں چار ضربیں رہ گئیں جن میں دونوں شرطیں پوری ہیں یہ تو نتیجہ دیں گی باقی سب کیا ہو گئیں ساقت ہو گئیں بھئی صورت سمجھ میں آگئے بھئی اسی لئے جہاں ہم نے سبق شروع کیا انہوں نے کہا وَأَمَّا ضُّرُوبُ فَأَرْبَاتٌ ضربیں کتنی ہیں چار یعنی جو نتیجہ دیں گی جن کے اندر شرطیں پوری ہیں بھئی جن کے اندر شرطیں پوری ہیں تو کہتے ہیں وَالْأَرْبَاتُ فِي الْأَرْبَاتِ سِتَّةَ عَشَرَا اور چار ضرب دیئے گئے چار میں یہ سولہ ہیں وَأَسْقَتَ شَرَائِطُ شَكْلِ الْأَوَّلِ اس نئے عشرا اور ساقید کر دیا شکل اول کی شرائط نے اس نئے عشرا کتنی ضربوں کو ساقید کر دیا بارہ ضربوں کو ساقید سولہ احتمال آتے نا سولہ میں سے کتنی گر گئیں بارہ گر گئیں ان کو شرطوں نے گرا دیا اور وہ کون کونسی صورتوں کو گرایا وہ اب ذکر کرنے لگے ہیں وَهُوَ صُغْرَ صَالِبَةُ الْقُلِّيَتُ اور وہ صُغْرَ جو صَالِبَة مَال قُبْرَيَات الْأَرْبَعِ ساتھ کس کے چاروں قُبروں کے سغْرَة جب ہو صالِبَة توجہ ہے سبق کی طرف صُغْرَة جب کیا ہو صالِبَة کُلِّيَا ہو اور اس کے ساتھ کُبریں کتنے آ سکتے تھے چار یہ چار زربیں گر گئیں کیوں گری صُغْرَة صالِبَة آگیا پہلی شرط نہیں پوری وَسْ صُغْرَة صَالِبَة الجُزْقِيَتُ اور وہ صورة جب صورة کیا ہو صالِبَة جُزْقِيَا ہو مَا تِلْكَ الْأَرْبَعِ سَاتھ ان چار کُبروں کے یہ بھی گر گئے چاروں یہ کیوں گرے بیلی شرط نہیں پوری صُغْرَة کیا ہے صالِبَة ہے ہمیں تو کیا کہتا صُغْرَة کو مجبہ ہونا چاہیے تو یہ آٹھ صورتیں یوں گریں اور تو کہتے ہیں وہ ہاں ذہی سامانیت ان یہ کتنی کا بیان کر رہے ہیں آٹھ یہ ہیں یہ گر گئیں وَالْقُبْرَة مُجِبَة الجزئیتُ وَالسَّالِبَة الجزئیتُ اور وہ کُبْرَة کُبْرَة میں کونسی شرط تھی کُلیہ ہونے کی تو کُبْرَة جب مُجِبَة جزئیتُ وَالسَّالِبَة الجزئیتُ اور کُبْرَة سَالِبَة جزئیتُ مَعَدْ صُغْرَة سغرہ صُغرہ تو صرف مُجِبَة رہ گئے سالِبَة کُلِہ اور سالِبَة جزئیتُ تو چاروں چاروں صورتوں کے ساتھ گر گئے تو سغرہ کونسے رہ گئے ایک مُجِبَة کُلیہ رہ گیا اور ایک سالِبَة ایک مُجِبَة کُلیہ اور ایک مُجِبَة جزئیت یہ دو رہ گئے اور دونوں میں کتنے کتنے کُبرے ہیں ابھی گرا رہے ہیں ابھی کتنے ہیں دونوں میں چار چار ہیں ان چار میں سے دونوں میں دو دو گریں گے کون سے دو گریں گے جزئیہ والے کُبرے دونوں گر جائیں گے وہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَالْقُبرَ المُجِبَة الجُزئیتُ وَسْصَالِبَة الجُزئیتُ اور کُبرا مُجِبَة جُزئیہ اور صالبہ جُزئیہ مَحَد صُغْرَ المُجِبَة الجُزئیتِ وَالْقُلِّيَّتِ کس کے ساتھ صُغْرَ مُجِبَة جُزئیہ اور مُجِبَة کُلِّيہ کے ساتھ یہ چاروں بھی گر گئے یہ چاروں تو کہتے ہیں وَحَاذِ ہی اَرْبَاتُن اور یہ چار ہیں آٹھ وہ ولے گرے تھے چار یہ ولے گر گئے کیونکہ ان میں کُلِّيَّتِ قُبْرَ والی شرط پوری نہیں قُبْرَ کیا ذکر کیا مُجِبَة جُزئیہ اور صالبہ جُزئیہ یہ دونوں کے ساتھ دو دو گر گئے تو فَبَقِيَ اَرْبَعَةُ ضُرُوبٍ مُنْتِجَةٍ تو کتنی ضربیں باقی نتیجہ دینے والی رہ گئیں چار ضربیں رہ گئیں منتیجہ دینے والی تو کہتے ہیں فَبَقِيَ اَرْبَعَةُ ضُرُوبٍ مُنْتِجَةٍ تو باقی رہ گئیں چار ضربیں نتیجہ دینے والی الضرب الاول پہلی ضرب بھئی پہلی قسام بھئی کون پون سے دو صورتیں رہ گئیں صغرہ موجبہ کُلِّيہ ہو یا موجبہ جُزئیہ ہو اور اس کے ساتھ کُبْرَا کیا ہوگا موجبہ کُلِّيہ یا خالبہ کُلِّيہ دونوں کے ساتھ دو دو تو یہ کتنے ہو گئے چار وہ ہی بیان کرنے لگیں تو کہتے ہیں الضرب الاول پہلی ضرب جو ہے پہلی نو پہلی قسم جو ہے مُرَقَب ہے مِ موجبت کُلِّيہ سُغْرَا کس سے مُرَقَب ہے موجبہ کُلِّيہ سُغْرَا سے وَموجبت کُلِّيہ کُبْرَا اور سَالِبَا کُلِّيہ کے ساتھ موجبہ کُلِّيہ بھی تو ہے سورة سمجھ میں آگئے تو چار کس میں یہ ولی رہ گئی توجہ کرو سُغْرَا وہ ہی ہو موجبہ کُلِّيہ یا سَالِبَا کُلِّيہ وہ ہی اب بیان کریں گے اور ہر ایک مثال بھی ذکر کریں گے جو چار نتیجہ دینے والی ضربے ہیں تو کہتے ہیں پہلی ضرب جو ہے وہ مرکب ہے موجبہ کلیہ سغرہ سے اور موجبہ کلیہ کبرہ سے جی ادھر توجہ کیجئے بھئی سغرہ ہو موجبہ کلیہ سغرہ کیا ہو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ نتیجہ جو ہے وہ ادنا کے تابع ہوتا ہے ادنا کے مطابق آئے گا لہٰذا دو قیاس میں دو مقدمیں آپ نے ملائے دو قضیے ملائے ایک موجبہ ہے ایک سالبہ ہے تو نتیجہ کیا آئے گا سالبہ آئے گا اور ایک کلیہ ہے ایک جزیہ ہے تو نتیجہ کیا آئے گا جزیہ آئے گا کیونکہ یہ ادنا ہے بھئی تو لہٰذا معلوم ہوا نتیجہ جو ہے اخص سے ارزل کے تابع ہوتا ہے نتیجہ کس کے تابع ہوگا اخص سے ارزل اخص سین کے ساتھ ہے اخص سود کے ساتھ نہیں سود کے ساتھ اخص ہو تو معنی ہو زیادہ خاص نہیں یہ معنی نہیں اخص سین کے ساتھ ہے کہ نتیجہ اخص سے ارزل کے تابع ہوگا اخص یہ خصیص سے ہے کس سے؟ خصیص خصیص کہتے ہیں گھٹیا کو نتیجہ جو گھٹیا اور ادنا ہوگا اس کے تابع ہوگا ارزل کا بھی یہی معنی ہے زال کے ساتھ بھئی تو نتیجہ جو اخص ہوگا جو دو میں سے زیادہ گھٹیا ہے ارزل اس کا بھی یہی معنی ہے ایک ہی معنی ہے تو یوں کہلیں نتیجہ اخص کے تابع ہوگا یا یوں کہلیں نتیجہ ارزل کے تابع ہوگا یہ دونوں استعمال کر لیتے ہیں نتیجہ اخص سے ارزل کے تابع ہوگا بات سمجھ میں آگئے بھئی تو جب بھی کہا جائے نتیجہ اخص سے ارزل کے تابع ہوگا آپ فوراں کیا سمجھ جائیں؟ گھٹیا یعنی کون کون سے موجبہ اور سالبہ میں سے گھٹیا کیا؟ سالبہ اور کلیہ اور جوزیہ میں سے گھٹیا کیا؟ تو دیکھیں اب نتیجہ اسے کے مطابق نکالیں گے تو کہتے ہیں یون تیجو پہلی قسم مرقب ہے کس سے صغرہ کیا ہو موجبہ کلیہ اور کبرا بھی کیا ہو موجبہ کلیہ یون تیجو موجبہ تن کلیہ تن تو یہ نتیجہ دیتا ہے موجبہ کلیہ ہی کیونکہ دونوں کلی ہیں اور دونوں موجبہ ہیں ان میں سالبہ بھی کوئی نہیں اور ان میں جزیہ بھی کوئی نہیں لہٰذا نتیجہ اسی طرح موجبہ کلیہ ہی آیا نحو مثال کے طور پر کل جا با وکل با دا اور یہ آپ پڑ چکے یہ حروف استعمال کرتے ہیں ان کی جگہ آپ کوئی بھی لفظ لاسکتے ہیں بشرتے کے بعد درست بن رہی ہو بھئی سورت سمجھ میں آگئی کل جا با ہر جا با ہے وکل با دا اور ہر با دا ہے یونکہ جو یہ نتیجہ کیا دے گا بھئی حد عصد کیا ہے دونوں کے اندر با تو کیا رہ گیا جا اور دا تو یونکہ جو کل جا دا یہ نتیجہ دے گا ہر جا دا ہے کوئی مسئلہ نہیں سے بنا لیں جین با دا کی جگہ کوئی لفظ لیں کلو انسان ان حیوان یہ بنائیں کلو انسان ان حیوان جا کی جگہ کیا لائے انسان با کی جگہ کیا لائے حیوان کلو انسان ان حیوان با کی جگہ حیوان لائے ہیں نا تو آگے بھی حیوان ہی لانا ہے وکلو با دا وکلو حیوان ان آگے کیا لائے کوئی ایسی چیز لے آو جو ہر حیوان میں ہو نام ان یا متحرکن کلو حیوان ان متحرکن تو پہلا صغرہ ہوا کلو انسان ان حیوان اور قبرہ ہوا کلو حیوان ان متحرکن نتیجہ کیا ہے کہ کلو انسان ان متحرکن بھئی دیکھئے جا کی جگہ کیا رکھا تھا ہم نے انسان اور دال کی جگہ کیا رکھا تھا متحرکن تو وہی نتیجہ ہے ینتیجو کل جادا ہر کلو انسان ان متحرکن بھئی وزربو ثانی اور دوسری ضرب جو ہے مؤلفن مؤلف اور مرقب کا ایک معنی ہے دوسری ضرب مرقب ہوگی من موجبتن کلیتن صغرہ وصالبتن کلیتن کبرہ صغرہ تو موجبہ کلیہ ہو اسی طرح اور صغرہ اور کبرہ کیا ہو صالبتن پہلی قسم میں کیا تھا کبرہ موجبہ کلیہ تھا اب کیا ہوگا کبرہ صالبہ کلیہ ہوگا جی اچھا پہلا ہے موجبہ کلیہ صغرہ موجبہ اور دوسرا کیا ہے صالبہ کلیہ تو نتیجہ موجبہ آئے گا یا صالبہ آئے گا صالبہ اور کوئی جزیہ تھا پہلے میں ان میں سے کوئی نہیں تو وہ صالبہ کلیہ نتیجہ آئے گا کیا آئے گا یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ ینتجو صالبتن کلیہ تن یہ نتیجہ دے گا صالبہ کلیہ دے گا نحو کل انسان ہیوان ہر انسان ہیوان ہے وَلَا شَيْعَ مِنَ الْحَيْوَانِ بِحَجَرِنْ اور کوئی بھی ہیوان پتھر نہیں ہے ینتجو یہ نتیجہ دے گا دونوں میں ہیوان حد اوسط تھا اس کو گرا دیا لَا شَيْعَ مِنَ الْإِنسَانِ بِحَجَرِنْ کوئی بھی انسان پتھر نہیں ہے وَلَا شَيْعَ مِنَ الْحَيْوَانِ بِحَجَرِنْ اور تیسری زرب جو نتیجہ دینے والی ہے مُلْتَئِمُن مُلْتَئِمُن کا بھی وہی معنی جو مُعَلَّف کا تھا جو مُرَقَّب کا تھا یہ صرف تفنن کے طور پر مصنف کیا کر رہے ہیں ایک جیسے ایک جیسے معنی کی ضرورت پڑھ رہی ہے تو لفظ الگ الگ لارہے ہیں لفظ الگ الگ مُلْتَئِمُن وَمُرَقَّب ہے مِن مُوْجِبَةٍ جُزْئِيَةٍ صُغْرَ مُوْجِبَةٍ جُزْئِيَةٍ صُغْرَ وَمُوْجِبَةٍ قُلِّيَةٍ قُبْرَ اور مُوْجِبَةٍ قُلِّيَةٍ قُبْرَ صُغْرَا کیا مُوْجِبَةٍ جُزْئِيَةٍ مُوْجِبَةٍ جُزْئِيَةٍ اور قُبْرَا کیا موجبہ کلیہ نتیجہ کیا آئے گا کلیہ یا جزیہ جزیہ شابت تو کہتے ہیں وہ نتیجہ تو موجبتن جزئیتن موجبہ جزیہ ہوگا نحوض مثال کے طور پر بعض الحیوان فرسن بعض حیوان فرس ہیں بعض حیوان فرس ہیں وَقُلُّ فَرَسِن فَحَالٌ اور ہر گھوڑا ہنہنانے والا ہے صحال ہنہنانے والا ہر حیوان بعض حیوان فرس ہیں اور ہر گھوڑا ہنہنانے والا ہے حد عوصت کیا ہے اس کے اندر بھئی فرس اس کو گرا دیا یونتیجہ تو نتیجہ اس نے دیا بعض الحیوان صحال بعض حیوان ہنہنانے والے ہیں وَظَرْبُ الرَّابِعُ مُزْدَوِجُن اور چوتھی ذرب وہ مرقب ہے یہ پھر وہی لفظہ ہے ایک ہی معنی سبقہ بھئی مرقب مُعَلَّف مُلْتَعِم اور مُزْدَوِج اور چوتھی ذرب مُزْدَوِج ہے مُرَقَب ہے مِن مُوجِبَةٍ جُزْئِيَةٍ صُغْرَةٍ مُوجِبَةٍ جُزْئِيَةٍ صُغْرَةٍ وسَالِبَةٍ قُلِّيَةٍ کُبرَةٍ اور السالب İyi کُلِّيَةٍ کُبرَةٍ بھئی صُغْرَةٍ کیا مُوجِبَةً جُزْئِيَةٍ اس سے کیا پتا چل گیا نتیجہ کیا آئے گا جُزْئِيَةً جُزْئَةٍ اس سے کیا پتا چلا نتیجہ کیا آئے گا معلوم ہوں نتیجہ کیا آئے گا سالبہ جُزْئِيَةٍ آئے گا یہی کہہ رہے ہیں ینتی جو صالبہ تنجزئیتن یہ نتیجہ دے گا صالبہ جزئیت کا قول ہی نا جیسے کہ ہمارا قول بعض الحیوانی ناتقن بعض حیوانات تو ہیں وہ ناتق ہیں وَلَا شَيْئَ مِنَ النَّاتِقِ بِن نَاحِقٍ اور کوئی بھی ناتق وہ ناہِق نہیں ہے ناہِق وہ جو گدے کی آواز ہے میں نے بتلایا تھا ناہِق اور یعنی وہ رینکنا رینکنا بعض حیوان ناتق ہیں اور کوئی بھی ناتق رینکنے والا نہیں ہے فَن نتیجہ تو تو نتیجہ بھئی کیا ہاتھ عوصت کیا ہے ناتق ہے وہ گر گیا تو نتیجہ جو ہے بَاغُ الْحَيْوَانِ لَيْسَ بِن نَاحِقٍ بعض حیوان ناہِق نہیں رینکنے والے نہیں ہیں تنبیہن یہاں ایک الگ فائدہ ذکر کر رہے ہیں تنبیہن یہ عنوان ہے بھئی کہتے ہیں انتاج تنبیہ متنبیہ کرنا کسی کو تنبیہ کا کیا معنی ہے متنبیہ کرنا متوجہ کرنا توجہ دلانا اس کو بھئی تنبیہ بھئی کہتے ہیں انتاج الموجبت القلیت من خواست الشکل الاولی نتیجہ دینا موجبہ قلیہ یہ شکل اول کے خاصوں میں سے ہے کس میں سے ہے؟ خاصوں میں سے ہے یعنی شکل اول ہی میں ایسا ہے اور کسی شکل میں ایسا نہیں ایک شکل کے اندر نتیجہ موجبہ قلیہ دھی آ جاتا ہے کبھی کبھا یہ بھی چار ضربیں بیان ہوئی یا نہیں ہوئی بھئی اور پہلی ضرب کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ جب صغرہ موجبہ قلیہ ہو اور قبرہ بھی موجبہ قلیہ ہو تو نتیجہ کیا آئے گا؟ موجبہ قلیہ ہی آئے گا تو نتیجہ کیا آیا؟ موجبہ قلیہ یہ موجبہ قلیہ نتیجہ کے اندر آنا یہ صرف شکل اول کے اندر ہو سکتا ہے اور کسی شکل میں نہیں یہ خاصہ ہے کس کا شکل اول کا باقی کسی میں یاد رکھنا ہمیشہ بھئی کسی شکل میں نتیجہ میں موجبہ قلیہ آ جائے آپ کو ایسا کہیں نہیں ملے گا یہ کس کا خاصہ ہے؟ شکل اول یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ انتاج الموجبت القلیت من خواست شکل اول کہ نتیجہ دینا موجبہ قلیہ کا یہ شکل اول کے خاصوں میں سے ہے کما انل انتاج لنتائج الارباتی ایزن من خصائصی ہی کتنی قسمیں آئیں بھئی؟ کتنی ضربیں تھیں پہلی شکل میں جو نتیجہ دیتی تھیں؟ چار اچھا پہلی میں نتیجہ کیا آیا؟ ذرا بتائیے مجھے دیکھئے کتاب پر یونٹی جو موجبہ تن کلیہ دوسری میں نتیجہ کیا آیا؟ یونٹی جو سالبہ تن کلیہ تن پہلی میں آیا موجبہ کلیہ نتیجہ دوسری میں آیا سالبہ کلیہ تیسری میں کیا آیا؟ موجبہ جزیہ چوتھی میں کیا آیا؟ سالبہ جزیہ دیکھو محصورہ کی چار قسمیں تھیں یا مجبہ کلیہ ہو گیا یا مجبہ جزیہ ہو گیا یا صالبہ کلیہ ہو گیا اور اس شکل اول کے اندر چاروں قسم کے نتیجے میں آ رہے ہیں مجبہ کلیہ بھی کہیں آ رہا ہے مجبہ جزیہ بھی کہیں پر آتا ہے صالبہ کلیہ بھی کہیں پر نتیجے میں آ جاتا ہے اور صالبہ یاد رکھیں یہ بھی خاصہ ہے شکل اول کا یہ بھی کس کا خاصہ ہے کیونکہ اس سے پہلے بتا دیا کہ موجبہ کلیہ صرف اسی کے اندر نتیجوں میں آ سکتا ہے اور کہیں پر نہیں آ سکتا تو اسی سے پتا چال گیا جب باقیوں میں موجبہ کلیہ آئی نہیں سکتا معلوم ہو وہ چاروں نتیجے میں آئیں گے ہی نہیں وہاں چار کس میں کون کونسی تھی موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ سالبہ کلیہ اور سالبہ ان میں سے موجبہ کلیہ صرف اسی کے اندر آتا ہے اور کسی میں آتا ہی نہیں معلوم ہوا باقیوں میں چاروں صورتیں نتیجے میں نہیں آئیں گے کیونکہ موجبہ کلیہ باقیوں میں آہی نہیں تو معلوم ہوا ایک خاصہ تو یہ ہوا شکل اول کی ضربوں کا شکل اول کا یوں کہیں شکل اول کا ایک خاصہ یہ ہوا کہ اس میں موجبہ کلیہ بھی نتیجے میں آ سکتا ہے دوسرا خاصہ کیا ہوا کہ اس میں نتیجے کے طور پر چاروں قسم کے محصورات آ سکتے ہیں موجبہ کلیہ بھی موجبہ جزیہ بھی صالبہ کلیہ بھی اور صالبہ جزیہ بھی تو کہتے ہیں نتیجہ دینا موجبہ کلیہ کا من خواسش شکل اول یہ شکل اول کے خاصوں میں سے ہے جیسے کہ نتیجہ دینا چاروں نتیجے یہ بھی اسی کے خصائص میں سے ہے اور وہ صغرہ جو ممکنہ ہو وہ نتیجہ نہیں دیتا اس شکل میں بھئی موجبہات کی بات موجبہات میں پڑا تھا آپ نے ایک ممکنہ خاصہ ہے ایک ممکنہ عامہ ہے ایک ممکنہ خاصہ ہے ایک ممکنہ عامہ ہے کہتے ہیں کہ اس شکل میں کونسی شکل شکل اول میں اگر صغرہ ممکنہ ہو صغرہ کیا ہو چاہے ممکنہ عامہ ہو چاہے ممکنہ خاصہ ہو وہ غیر منتجہ دن وہ نتیجہ نہیں دے گا صغرہ کا ممکنہ نہ ہونا شرط ہے اس کے اندر بھئی صغرہ کا ممکنہ نہ ہونا شرط ہے تو کہتے ہیں وَقْصُغْرَ الْمُمْكِنَةُ غَيْرُ مُنْتِجَةٍ فِي حَادَ الشَّكْلِ اور صغرہ ممکنہ جو ہے وہ نتیجہ نہیں دیتا اس شکل میں فَقَدْ وَوَحَ بِمَادَا كَرْنَا فَسْتَحِقْ وَاضِحُو گئی وہ اس سے جو ہم نے ذکر کیا کہ اَنَّهُ لَا بُدَّ فِي حَادَ الشَّكْلِ یہ ضروری ہے کہ اس شکل کے اندر قیفن بیعتبار قیفیت کے یاد رکھئے یہ ایجاب وصلب کو مناتقہ قیف سے ذکر کرتے ہیں کس کو ایجاب وصلب کو کس سے ذکر کرتے ہیں آپ نے تناقض کی بحث میں بھی پڑھا تھا کہ قیف کے اعتبار سے اختلاف ضروری ہے بھئی ایک مجبہ ہو تو دوسرا صالبہ اور اگر ایک صالب ہے تو دوسرا مجبہ ہونا چاہیے تو یہ جو ایجاب وصلب ہے اس کو کس سے ذکر کرتے ہیں کیسے اور کلیت اور جزیت کو کم کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کم یعنی مقدار کلیت اور جزیت کو کس سے ذکر کرتے ہیں کم تو کہتے ہیں بس با یہ واضح ہو گیا جو ہم نے ذکر کیا اس سے کہ انہو لابدہ فی حاضر شکل کے ضروری ہے اس شکل یعنی شکل اول میں کیفن باعتبار کیف کے کیف کے اعتبار سے ضروری ہے کیا چیز ضروری ہے ایجاب السغرہ ایجاب سغرہ کیف کے اعتبار سے ایجاب السلب کو کس سے تعبیر کرتے ہیں کیف سے نہ اور کیف کے اعتبار سے کیا شرط ذکر کی تھی سغرہ کا موجبہ ہونا ضروری وَقَمْ مَنْ اور کم کے اعتبار سے کُلِّیتُ الْكُبْرَى کُلِّیتِ کُبْرَى کا کُلِّ ہونا ضروری بھئی پہلی شرط کیا تھی شکل اول کی پہلی شرط کیا تھی ایجاب سغرہ یہ ایجاب یہ کس اعتبار سے ہے کیف کے اعتبار سے یا کم کے اعتبار سے کیف اور دوسری شرطی کُلِّیتِ کُبْرَى یہ کس اعتبار سے ہے یہ کم کے اعتبار یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ کیف کے اعتبار سے اس شکل میں ایجاب سغرہ ضروری ہے وَقَمْ مَنْ اور کم کے اعتبار سے کُلِّیتِ اُفْتُ الْكُبْرَى کُلِّیتِ کُبْرَى ضروری ہے وَجِهَةً فِعْلِيَّتُ سغرہ اور جہد کے اعتبار سے سغرہ کا فعلیہ ہونا ضروری ہے جہد موجہات کی ابھی بات آئی تھی یا نہیں انہوں نے کیا بتلایا تھا کہ سغرہ اگر شکل اول میں ممکنہ ہوا چاہے ممکنہ امہ ہو چاہے ممکنہ خاص کا تو وہ نتیجہ نہیں دے گا معلوم ہوا سغرہ کا فعلیہ ہونا ضروری ہے ممکنہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ فعلیہ ہونا چاہیے صورت سمجھ میں آگئی بھئی وہ فعلیہ ہونا ضروری بھئی تو اس میں دوام ضرورت جو صورتیں تھیں وہ سب اس کے اندر آگئیں صرف وہ ممکنہ خارج ہو گیا بھئی کہ اس میں امکان ذکر ہوتا ہے فعل ذکر نہیں ہوتا بھئی جبکہ اس میں فعل کا ہونا ضروری ہے سغرہ کا فعلیہ ہونا ضروری ہے جہد کے اعتبار سے سب سب جن میں بھی فعل کی فعل بالفعل چاہے دوام کے اعتبار سے چاہے ضرورت کے اعتبار سے صرف بالفعل نہیں مراد صورت سمجھ میں آگئے صرف بالفعل نہیں مراد چاہے وہ فعل دوام کے طریقے پر ہو چاہے ضرورت کے طریقے پر ہو کسی بھی طریقے پر ہو چلیے بس بے هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام